ہیلو گائز وی ایکسپلین یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم ڈے شفٹ مووی کو ایکسپلین کریں گے جو نیٹ فکس پہ اویلیبل ہے اس مووی میں ویمپائرز انسان سے زیادہ سمجھدار دکھائے گئے ہیں تو کیسے ایک آدمی سوی ویمپائرز کو مارتا ہے چلیے جانتے ہیں کہانی کی شروعات ہمارے مین ہیرو برڈ کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو کی لوس انجلس کے ویلی شہر میں پول کی صفائی کرنے کا کام کرتا ہے دراصل برڈ ایک ویمپائر ہنٹر ہے جو کی پول کی صفائی کرنے کے بہانے ایک ویمپائر کو یہاں پر مارنے کے لئے آیا ہے گھر کے اندر آتے ہی برڈ ایک گیٹ پر سلور وائر لگا دیتا ہے اور اپنی گن لے کے سیدھا اندر آ جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک بوڑی عورت آ جاتی ہے تو برڈ اسے شوٹ کر دیتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے برڈ کتنا برا انسان ہے لیکن دوستو جو بوڑی عورت ہے وہی ویمپائر ہے اب وہ عورت ویمپائر میں بدل جاتی ہے اب وہ برڈ پر حملہ کر دیتی ہے لڑائی میں برڈ کے سینے پر کافی سارے شیشے گھس جاتے ہیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس ویمپائر آنٹی نے جیکی چین سے ٹریننگ لی ہو برڈ اس پر گولیاں بھی چلاتا ہے لیکن اس کو اس گولی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا اور فائنلی برڈ اس کو دھکا دے کے اپنے چاکو کی مدد سے اس کا گلہ کار دیتا ہے پیچھے سے ایک ویمپائر برڈ پر حملہ کرتا ہے لیکن دروازے پر لگے سلور وائر سے اس کی گردن کر جاتی ہے برڈ اب دونوں ویمپائر کے دات نکال کے وہاں سے نکل جاتا ہے برڈ ویمپائر کے دات اس لئے نکالتا ہے کیونکہ وہ دات بہت مہنگے بکتے ہیں اب ہم اوٹری نام کی ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کی ویمپائر ہے اور پیشے سے وہ ایک پروپٹی ڈیلر ہے وہ ویلی کی ساری پروپٹی کو خرید کر وہاں پر ایک ویمپائر ٹاؤن بنانا چاہتی ہے جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ اس کو دیوار میں چنوا دیتی ہے دوسری طرف ہم برڈ کو دیکھتے ہیں جو کی کسی پاوڈر سے نہا رہا ہوتا ہے دراصل یہ پاوڈر برڈ اس لئے یوز کرتا ہے تاکہ ویمپائر کو اس کی سمیل نہ آ پائے برڈ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی وائف سے ملنے کے لئے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے اب ہمیں برڈ کی وائف جیکلین کو دکھایا جاتا ہے جو کی گھر کی ریپیرنگ کر رہی ہوتی ہے دراصل برڈ اور جیکلین کے بیچ میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہوتا ان پہ کرجا زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو وہ گھر بیچنا پڑ سکتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں لڑائے بھی ہوتی رہتی ہے جیکلین برڈ کو منڈے تک دس ہزار ڈولر لانے کے لئے بول دیتی ہے برڈ اپنے دوست ٹروے کے پاس جاتا ہے ٹروے بلیک میں ویمپائرز کے داد بیچنے اور خریدنے کا کام کرتا ہے وہ برڈ کو داتوں کی اچھی قیمت نہیں دے رہا ہوتا جس سے برڈ نراز ہو جاتا ہے ٹروے برڈ کو بولتا ہے اگر تمہیں داتوں کی اچھی قیمت چاہیے تو تمہیں یونین کے پاس جانا ہوگا ٹروے یہ بات اس لئے بولتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یونین نے برڈ کو کام سے نکال دیا ہے اسی وجہ سے وہ برڈ سے کم قیمت میں دات خرید پائے گا وہ اسے یونگ ویمپائر کا دات بیچ کر بڑی عورت کا دات اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے دراصل دوستو یونگ ویمپائر کا دات کم قیمت میں اور اورڈ ویمپائر کا دات مہنگا بکتا ہے اگلے دن وہ اپنے دوست بگ جون سے ملتا ہے اور اس کو اپنی پریشانی بتاتا ہے اور بگ جون بھی ریڈی ہو جاتا ہے یونین کے لیڈر سے بات کرنے کے لیے اس یونین میں سارے ویمپائر ہنٹر کام کرتے ہیں یونین لیڈر برڈ کی کی گئی پرانی گلتیاں گنواتا ہے اور اس سے ایک ریزن پوچھتا ہے کہ آپ کو کام پر کیوں رکھا جائے کیونکہ بگ جون کی یہاں پر کافی عجت ہے وہ بگ جون کی بات مان کر برڈ کو ڈے شفٹ کی جوب دے دیتا ہے دراصل اس آفیس میں دو شفٹ میں کام ہوتا ہے ڈے شفٹ میں کم ویمپائر کم پیسہ نائٹ شفٹ میں جادہ ویمپائر اور جادہ پیسہ اور اس کے ساتھ یونین کا ایک اور آدمی کام کرے گا اگر برڈ کچھ بھی گلتی کرتا ہے تو اسے یونین سے نکال دیا جائے گا اب وہ دونوں کاؤنٹر پر چلے جاتے ہیں دات بیچنے کے لیے تو کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی اس کو اس کے پیسے دیتا ہے کیونکہ اس پہ یونین کا پہلے سے کر جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کو بہت کم پیسے مل پاتے ہیں تب ہی وہاں پر یونین کا لیٹر آ جاتا ہے اور کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے لڑکے کو دیکھ کر برڈ کو بولتا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کام کرے گا اس لڑکے کا نام سیتھ ہوتا ہے سیتھ یہ سن کے بہت حیران ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا لیٹر سے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اس کام کا بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا لیٹر سیتھ کو بولتا ہے تم کو یونین کے سارے رول پتا ہے اگر برڈ کچھ بھی گلتی کرے گا تو تم مجھ کو بتانا سیتھ لیٹر کی بات مان کر اگلے دن برڈ کے گھر پہ چلا جاتا ہے چونکہ اپنے بیسمنٹ میں ویمپائر کو مارنے کے لیے گولیاں بنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے ویمپائرز کو ماننے کے لیے نکل جاتے ہیں برڈ گاڑی انیمل شیلٹر کے بھار روکتا ہے اب ان دونوں کے بیچ میں بات ہو رہی ہوتی ہے کی کیوں یہاں پر گاڑی روکی ہے برڈ کہتا ہے کہ ہم یہاں پر زومبی ویمپائر کا ٹھکانہ ڈونڈنے کے لیے آئے ہیں اب برڈ اپنی گن لے کے اندر چلا جاتا ہے اور زومبی اس کو مارنے لگ جاتا ہے تب ہی سیٹ کے پاس لیڈر کا فون آ جاتا ہے جو کہ اس کو بول رہے ہوتے ہیں کیونکہ برڈ کے پیچھے پیچھے جانا ہوگا سیٹ اندر جا کر دیکھتا ہے کہ برڈ کو زومبی ویمپائر مارنے والا تھا تو وہ برڈ کی مدد کرتے ہوئے اس کو گن دے دیتا ہے جس سے برڈ سارے ویمپائرز کو مار دیتا ہے یہ سب دیکھنے کے بعد سیٹ کو الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنی پینٹ میں ہی ٹولیٹ کر دیتا ہے وہ اس کو گاڑی کے پیچھے بیٹھنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ اگر وہ آگے بیٹھ جاتا تو پوری گاڑی میں ٹولیٹ کی سمیل ہو جاتی اب وہ دونوں گھر پہ آ جاتے ہیں برڈ سیٹ کو پیلے کلر کا پاورڈر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرتے وقت ویمپائر کسی طرح کی گیس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا پیچھا کر کے دوسرے ویمپائر تمہار کو ڈھونڈ لیں گے اس پاورڈر کو یوز کرنے کے بعد تم کو کوئی بھی ویمپائر نہیں ڈھونڈ پائے گا لیکن اس کو تھوڑا ڈھنگ سے یوز کرنا اگر تم نے اس کو پیچھے یوز کر لیا تو تمہاری حالت خراب ہو جائے گی اب برڈ اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے گاڑی کے اندر اس کو ایک ڈائری ملتی ہے جو کی سیٹ کی ہوتی ہے جس میں برڈ کی ساری گلتیاں لکھی ہوئی تھی تو وہ ڈائری کو لے کر گھر پہ آ جاتا ہے گھر آ کر اس کی ملاقات اس کے نئے نیبر سے ہوتی ہے جو کی نرس ہوتی ہے اگلی دن برڈ سیٹ کو لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اب برڈ اس کا حال چال پوچھتا ہے ریپلائے میں وہ بتاتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے دراصل جو پاورڈر برڈ نے اس کو دیا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو پیچھے جلن ہو رہی ہوتی ہے اب برڈ سیٹ کی ڈائری پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس پہ بہت گصہ ہوتا ہے اب وہ دونوں ٹروئے کی دکان پہ آ جاتے ہیں اندر آ کے وہ دیکھتے ہیں ٹروئے اور اس کے ساتھیوں کو کسی نے گلہ کٹ کے مار دیا ہے اور اس کے دات نکال کر ٹیبل پر برڈ کا نام لکھ دیا ہے سیٹ برڈ کو بولتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں یونین کو بتانا چاہیے تو برڈ اس کا فون چھین کے اس پہ گصہ کرنے لگ جاتا ہے اور یونین کو کچھ بھی نہ بتانے کے لئے بولتا ہے ساتھ میں ہی اپنی کنڈیشن بتاتا ہے کہ اس کو بس منڈے تک کا ٹائم دے دیا جائے منڈے کے بعد اس کے کی ہوئے گلت کام کو یونین تک سیٹ بتا سکتا ہے انڈ سیٹ بھی یہ بات مان لیتا ہے اب وہ اپنے گھر پہ آ رہا ہوتا ہے اسی بیچ اس کی نظر اس کے نیور کے گھر میں چلی جاتی ہے اس کی نیور کسی آدمی سے لڑ رہے ہوتی ہے اور برڈ یہ بات کو اگنور کر کے اپنے گھر میں آ جاتا ہے اگلے دن وہ اس لوکیشن پہ آ جاتے ہیں جس کی انفرمیشن ان کو بگ جون نے دی تھی کہ یہاں پر کافی سارے ویمپائرز ہیں اور وہاں پر نائیجیریان بردرز بھی آ جاتے ہیں تو ناچا کر بھی برڈ کو ان کے ساتھ ٹیم اپ کرنا پڑ جاتا ہے اب وہ چاروں اپنے ویپنز کو لے کے گھر کے اندر گھش جاتے ہیں اور اندر گھشتے کے ساتھ ہی دو ویمپائرز کو مار دیتے ہیں اور گھر کی تلاشتی کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر میں وہاں پر بہت سارے ویمپائرز ان پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ ویمپائرز کو ایسے مار رہے ہوتے جیسے کی ویمپائرز ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں ہی سیٹ ویمپائر اسے چھپ رہا ہوتا ہے سارے ویمپائرز کے مرنے کے بعد وہ سب ان کے دات نکال کر اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں گاڑی میں بیٹھا ہوا سیڑ برڈ کو بتاتا ہے کہ آج بھی اس کی حالت خراب ہو گئی تھی تب ہی گاڑی میں سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہے تجھ کو پیچھے بیٹھنا چیئے تھا اب برڈ اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے اور اس کو بڑھے پاٹی میں لے کر چلا جاتا ہے تب ہی برڈ کے پاس ایک فون آتا ہے اور وہ عورت برڈ کو دھمکی دیتے ہوئے بولتی ہے کہ جس طرح تم نے میری بیٹی کو مجھ سے چھینہ ہے میں بھی تمہاری بیٹی کو تم سے چھین لوں گی دراصل دوستو یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہوتی ہے جس کو اپنے مووی کی سٹارٹنگ میں دیکھا تھا آڈری یہ برڈ کے پیچھے اس لئے پڑی ہے کیونکہ برڈ نے اس کی بیٹی کو مارا تھا اس کی بیٹی وہی بڑی عورت ہوتی ہے جس کو برڈ نے مووی کی سٹارٹنگ میں مارا ہوتا ہے کول کٹنے کے بعد برڈ اس آدمی کو دیکھتا ہے جو اس کے پڑوس کے گھر میں تھا اس کو دیکھ کے برڈ کو پتا چل گیا تھا کہ ان کا پیچھا ہو رہا ہے اب وہ اپنی بیٹی کو جلدی سے گاڑی میں بٹھا دیتا ہے پیچھے سے وہی آدمی برڈ کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن برڈ اس کا گلہ کار دیتا ہے اور اپنی گاڑی کو بھگا لیتا ہے کسی طرح سے برڈ ان سے پیچھا چھڑا کر اپنی بیوی کے گھر جاتا ہے لیکن اس گھر میں آڈری اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے آڈری کے لوگ برڈ کو پکڑ لیتے ہیں اب برڈ اپنی وائف کو اس کی سچائی بتا دیتا ہے کہ وہ ایک ویمپائر ہنٹر ہے آڈری برڈ کو بولتی ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو لے کے جا رہی ہوں اور اس کو ویمپائر بنا دوں گی اور یہی تمہاری بیٹی اپنی ممی کا خون پیے گی جاتے جاتے آڈری برڈ کو یہ بھی بول کے جاتی ہے کہ تم اب کسی کا ڈینر بننے والے ہو اور وہ بہوش ہو جاتا ہے جیسے ہی اس کی آنکھ کلتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ سیٹ ویمپائر بن گیا ہے جیسے ہی وہ برڈ کا خون پینے کے لئے اس پر حملہ کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے سیٹ کا گلہ کاٹ دیتا ہے اور اس کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر بھی زندہ ہے وہ اپنی منڈی اٹھا کر اپنے دھڑ پہ لگا لیتا ہے اور برڈ کو سوری بولتا ہے اب وہ دونوں کار میں بیٹھ کر اپنے پڑوسی سے ملنے کے لئے چلے جاتے ہیں وہ اپنی پڑوسی پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو وہ لڑکی برڈ کو بتاتی ہے کہ اوٹری سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے وہ جو بردستی سب کو ویمپائر بنا دیتی ہے اور ساتھ میں بتاتی ہے کہ مجھ کو پتا ہے اوٹری کام ملے گی تب ہی سیڑ برڈ کو بولتا ہے کہ تم کو اپنی فیملی کو بچانا ہے اور مجھے ان سے بدلہ لینا ہے تو ہم سب ساتھ جائیں گے تمہارے اب وہ تینوں اوٹری کے اڈے پر پہنچ جاتے ہیں اب ان سب کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی تگڑی ایکشن مووی چل رہی ہو اپنی مشین گن نکال کر سب پہ فائرنگ شروع کر دیتا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے روکی بھیا کا وہی پولیس ٹیشن والا سین ریپیٹ ہو رہا ہو اب وہ ویمپائرز کو لگاتر مار کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے ایک ویمپائر بگ جون پر حملہ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے تو بگ جون بڑھ کو آگے دھکا دے کر وہاں پر گیٹ بند کر دیتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم آگے جاؤ ان سب کو میں سمال لوں گا اب وہ اپنے اوپر ایک ایک ایکسپلوزیف لگاتا ہے اور جیسے ہی ویمپائر اس پہ حملہ کرتے ہیں وہ اس ایکسپلوزیف کو فوڑ دیتا ہے بم کی آواز سن کر آڈری اپنے بوڈی گارڈ کو بولتی ہے کہ بڑھ کو لے کر میرے پاس آؤ وہ بوڈی گارڈ بڑھ کو لینے کے لئے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور ان دونوں کی بیچ میں فائٹ ہونے لگتی ہے وہ بڑھ کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے تب ہی اوپر سے سیٹھ اور اس لڑکی کی انٹری ہو جاتی ہے وہ دونوں بڑھ کو آگے جانے کو بول کر اس بوڈی گارڈ سے خود لڑنے لگ جاتے ہیں بڑھ آڈری کے پاس جا کر اس پہ گولی چلاتا ہے پر آڈری بہت زیادہ فاشٹ ہوتی ہے اور گولی سے بچ جاتی ہے اب وہ بڑھ کو ہوا میں اڑا اڑا کر مار رہی ہوتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ آڈری کو مارنا بالکل impossible ہے جیسے ہی وہ بڑھ کو کاٹنے والی ہوتی ہے پیچھے سے بڑھ کی بی بی اس پہ حملہ کر دیتی ہے وہ اس کے سینے میں کسی چیز کو گھسیڑ دیتی ہے لیکن آڈری پھر بھی بچ جاتی ہے اب وہ بڑھ کی بی بی کو بہت تیج کی چاٹا مارتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑ کے گر جاتی ہے اب بڑھ اس پہ گولی چلاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ بھاگتے ہوئے بڑھ کو مارنے کے لیے جاتی ہے وہ اپنی پرانی سلور وائر والی ٹیکنیک سے اس کا گلہ کار دیتا ہے سب ختم ہونے کے بعد وہ اوپر جاتے ہیں اوپر جا کے ان کو یونین کا لیٹر ملتا ہے اور بڑھ کو نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے جس کے رپلائے میں سیٹ لیٹر کو بتاتا ہے کہ اس نے جو بھی کیا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کیا اور یہ یونین کے رول کے خلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے یونین لیٹر وہاں سے چلا جاتا ہے اور مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے آنے والی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد